موسیقی ایسے نعرے جو بیان نہیں کیے جا سکتے یہ نعرے انہوں نے لگائے اور اس پہ باقاعدہ انہوں نے مارچ کیا احتجاج کیا بینر بنائے اس کی ویڈیوز بنائیں اس کی پوسٹیں بنائیں اور سوشل میڈیا پہ ڈال کے شیئر کرنا شروع کر دیں اور کہا کہ ہم تو آزاد ہیں کیوں مرد باہر گھومیں گے عورتیں گھروں میں بیٹھی رہیں گی یہ کون سا دین ہے یہ کون سا مذہب ہے یہ تو ظلم ہے عورت کے ساتھ یہ ہے فلاں ہیں ڈمکہ ہیں اور اس طریقے سے انہوں نے یہ سب کچھ کیا وہ ایک سال ہوا تو شاید لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ بس ایک دفعہ ہوا ہے اور ختم ہو جائے گا اب اس آٹھ مارچ کو جو آنے والا آٹھ مارچ ہے انہوں نے پھر اعلان کیا آنے والا جو آٹھ مارچ ہے اس کے لیے انہوں نے پھر اعلان کیا ہے کہ اسلام آباد کراچی اور لاہور میں ہم لوگ عورت مارچ کریں گے اور اس دفعہ اس کی انٹینسٹی اس کی شدد پہلے سے بہت زیادہ ہے ان کے الفاظ پہلے سے بہت زیادہ بترین ہیں انہوں نے اپنے ترانے بنائے ہیں باقاعدہ ویڈیوز بنا رہے ہیں جس میں وہ باقاعدہ مارچ کر رہے ہیں جیسے فوجی ٹریننگ ہوتی ہے یا اس طریقے سے عورتیں ٹریننگ کر رہی ہیں اور مردوں کو کہہ رہی ہیں یو آر کلر یو آر ریپسٹ قاتل آزاد ہوگا عورتیں گھروں میں ہوں گی عورتیں تو مقتول ہیں مرد قاتل ہیں کیوں مرد آزاد گھومیں اور عورتیں کیوں گھروں میں بیٹھی رہیں مرد تو عورتوں کے ساتھ جنسی تشدد کرنے والے ہیں مرد معاشرے میں آزاد گھومیں گے اور عورتیں گھروں میں بند رہیں گی کیوں اس طرح کی اور بہت سی چیزیں بہت سے نعرے انہوں نے بنائے ہیں اور اس میں بینرز کا بھی مقابلہ ہوگا ڈیزائننگ کا بھی مقابلہ ہوگا نعروں کا بھی مقابلہ ہوگا کہ کون سب سے اچھا نعرہ بنا کر لاتا ہے کون سب سے اچھا آئیڈیا لے کر آتا ہے اب یہ ہونے جا رہا ہے آٹھ مارچ کو اب دیکھیں ہماری ذمہ داری بحیثیت مسلمان بحیثیت مرد بحیثیت انسان بہت سی ذمہ داری ہیں ہماری اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے یہ کوئی جذباتی بات بھی نہیں ہے اور کوئی جذباتی تقریر بھی نہیں ہے سمجھنے کی چیز ہے یہ اور اپنے کام اور اپنی ذمہ داری کو سمجھ کر اس کو ادا کرنے کی ضرورت ہے یہ بات میں نے شروع میں عرض کر دی کہ آپ یہ نہیں بولنا کہ یار کچھ لوگیں انہوں نے کر لیا تو کیا ہو جائے گا یہ کچھ نہیں یہ آگ آپ کے گھر میں پہنچے گی یہاں بیٹھ کے یہ بات میں ویسے نہیں کر رہا میں اس پہ اس طرح کی بات پہ جب میں بیان کرتا ہوں میں پہلے دس لوگوں سے مشورہ کرتا ہوں اپنے بڑے علماء سے کہ یار یہ موضوع تو ایسا ہے کسی کو پتہ ہی نہیں ہے میں اس پہ بات کروں گا جس کو پتہ نہیں اس کو بھی پتہ چل جائے گا یہ سارے خدشات ہمارے ذہن میں ہوتے ہیں یار میں یہ بات کرنے جا رہا ہوں یہ تو جس کو نہیں پتہ اس کو بھی پتہ چل جائے گا وہ کہے گا ہر ہمیں تو پتہ نہیں تھا ہمیں تو مولوی صاحب سے پتہ چلا ہے تو میں سارے بڑے حضرات سے بڑے علماء سے اس پہ مشورہ کرتا ہوں کہ میں اس پہ بات کروں یا نہ کروں اس لیے کہ ہم جب بات کرتے ہیں الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے وہ پھیلتی ہے پوری دنیا میں جاتی یہ بات لوگ اس کو سنتے ہیں لیکن اس اچھی بات میں ہماری نیت اچھی ہو کام ہم سے غلط ہو جائے تو اس پر میں پورا مشورہ کرتا ہوں سوچ و بیچار کرتا ہوں جب بڑے حضرات اس کی مجھے اجازت دے دیں کہ آپ یہ کام کر لیں تو پھر میں یہ بات کرتا ہوں تو اب یہ جو میں بات کر رہا ہوں عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بات آپ نہ سوچیں کہ یار یہ اسلام آباد میں اگر دو سو لڑکیاں جمع ہو گئیں کراچی میں اگر دو سو لڑکیاں جمع ہو گئیں تو کیا ہو جاتا ہے یہ آغاز ایسا ہی ہوتا ہے اور اس کے پیچھے آپ اگر اس کی ہسٹری پڑھیں اس کے پیچھے بہت بڑی بڑی انجیوز ہیں انجیوز سے ہٹ کر بہت بڑے بڑے ملکوں کے وزیر اس کو سپورٹ کر رہے ہیں وزیر بڑے بڑے ملکوں کی حکومتیں اس کو سپورٹ کر رہی ہیں اور مقصد کیا ہے مقصد دو ہیں پہلا مقصد پاکستان کو بدنام کرنا ہے ملک کو بدنام کرنا ہے جب یہ ویڈیوز بنیں گی یہ ویڈیوز شیئر ہوں گی یہ پوسٹر یہ بینر یہ ڈیزائن یہ پوسٹیں جائیں گی ساری دنیا کو یہ میسج جائے گا کہ پاکستان میں عورتیں محفوظ نہیں ہیں ساری دنیا کو یہ میسج دیا جا رہا ہے کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں عورتوں کو کوئی حق نہیں ملتا پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں عورتوں پر ظلم ہوتا ہے پاکستان ایک ایسا ملک کے جہاں عورتوں کو قتل کیا جاتا ہے پاکستان ایک ایسا ملک کے جہاں عورتوں پر جنسی تشدد کیا جاتا ہے یہ امیج یہ چہرہ دنیا کے سامنے اپنے ملک کا شو کیا جا رہا ہے آپ مجھے بتائیں جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں وہ ملک کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں یا ملک کے دشمن ہیں آپ کے ساتھ اگر گھر میں پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسا کچھ ہے نہیں اور اگر ایسا کچھ ہو تو اس کو نہ اسلام سپورٹ کرتا ہے نہ ملک سپورٹ کرتا ہے بھئی اگر کوئی کسی عورت کو قتل کر دے گا تو مولوی صاحب یہ کہے گا کہ اس نے اچھا کیا ہے قتل کر کے یا کسی عورت پہ کسی نے تشدد کیا تو کوئی مولوی یہ کہے گا کہ اس نے اچھا کیا ہے تشدد کیا ہے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کیوں کہے گا کوئی مولوی کسی مولوی نے آج تک کہا نہیں ہے کسی نے کہا ہو تو ثابت کرے کہ عورت پہ تشدد ہو ظلم ہو اور لوگ کہیں کہ نہیں اچھا ہو رہا ہے یا حکومت کہے کہ نہیں اچھا ہو رہا ہے اگر بلا وجہ نہ حق کسی کے ساتھ ایسا ہوا ہے حق اور گناہ کی وجہ سے تو مرد کو بھی قتل کیا جا سکتا ہے عورت کو بھی قتل کیا جا سکتا ہے اور مرد کو بھی سزا دی جا سکتی ہے عورت کو بھی سزا دی جا سکتی ہے اب ایسا تو نہیں ہے کہ اگر کوئی عورت گاڑی چلا رہی ہے اور وہ کوئی ٹریفک کے قوانین کی وائلیشن کرتی ہے تو بھائی ٹریفک قوانین کی وائلیشن اگر مرد کرے گا پولیس اس کو بھی پکڑتی ہے اگر عورت کرے گی تو اس کو بھی پکڑتی ہے اس حد تک معاملہ آگے بڑھ گیا ہے کہ اب اگر ٹریفک پولیس والے کسی خاتون کو ٹریفک قوانین کی خلاف برزی پر پکڑ لیں وہ ویڈیو بنا کے پولیس والوں کو بدنام کرنا شروع کر دیتی ہیں کہ پاکستان میں تو عورتوں کو حق کی حاصل نہیں ہے ہمیں گاڑی چلانے کی اجازت نہیں ہے پکڑا تھا اس کو ٹریفک قوانین کی وائلیشن پر اور اس نے ویڈیو بنا کے ڈال دی کہ پاکستان میں عورتوں کو آزادی حاصل نہیں تو یہ پاکستان کے دشمن ہیں یا پاکستان سے محبت کرنے والے ہیں یہ کیا میسیج دنیا کو دینا چاہتے ہیں کیا پیغام دنیا کو دینا چاہتے ہیں اور سب سے بڑا سوال یہ کہ ہماری حکومت کہا ہے ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے کہاں ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ملک سے محبت ہیں ہمیں ریاست سے محبت ہیں ہمیں اسٹیٹ سے محبت ہیں یہ کسی محبت ہیں آپ کے ملک کو پوری دنیا میں بدنام کیا جا رہا ہے جب کوئی بھی ملک کسی دوسرے ملک میں دخل اندازی کرتا ہے نہ انٹرفیر کرتا ہے اس کو کوئی وجہ چاہیے ہوتی ہے کوئی جواز چاہیے ہوتا ہے کہ بھئی اس ملک میں یہ ہو رہا ہے اس لئے ہم اس میں انٹرفیر کر رہے ہیں اگر کوئی وجہ نہیں ہوگی وہ کیسے انٹرفیر کرے گا آپ کے معاملات میں بھئی آپ کے گھر میں اگر کوئی مسئلہ ہے کوئی لڑائی ہے کوئی تنازہ ہے کوئی جھگڑا ہے اور آپ اس کو آپس میں حل کر رہے ہیں باہر کا کوئی تیسرا آدمی کیسے آئے گا آپ کے گھر میں باہر کا تیسرا آدمی آپ کے گھر میں نہیں آ سکتا آپ کہیں گے بھئی ہمارے گھر کا مسئلہ ہے آپ کون ہوتے ہیں ہمارے درمیان آ رہے ہیں لیکن جب آپ دنیا کو یہ شو کریں دنیا کے سامنے آپ یہ اظہار کریں کہ مجھے تو انصاف مل ہی نہیں سکتا میرے ساتھ تو انصاف ہو ہی نہیں سکتا پھر تیسرا آدمی جو طاقتور ہوگا جو ملک طاقتور ہوگا وہ آپ کے گھر میں مداخلت کرے گا کہ بھئی تم یہ کام کیوں کر رہے ہو اور یہ وہ کرواتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ یہ عورتیں خود کر رہی ہیں ان سے کروایا جا رہا ہے یہ مائنسٹ ان کا بنایا جا رہا ہے یہ ذہن سازی یہ نظریہ سازی ان کی کی جا رہی ہے ہمارے لوگ تھنڈے پیٹوں اس کو پی جاتے ہیں اگنور کر دیتے ہیں یار ہو گیا تو کیا ہو گیا دو سو لڑکییں جمع ہو گئی نہ ہوئی کچھ نہیں ہوتا اتنا بڑا ملک ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جنگ قادسیہ کے موقع پر حضرت سعید بن نبی وقاس رضی اللہ عنہ کو خط لکھا تھا اور اس خط میں حضرت عمر نے حضرت سعید کو فرمایا تھا کہ ہمارے گناہ ہمارے اور ہماری فوج کے اور ہمارے طبقے کے گناہ ہمارے لئے ہمارے دشمن سے زیادہ خطرناک ہیں مسلمانوں کے گناہ مسلمانوں کے لئے دشمن کی فوج سے زیادہ خطرناک ہیں اس لئے کہ اللہ کافروں کے خلاف ہماری مدد اس لئے کرتا ہے کہ کافر اللہ کے نافرمان ہیں اور ہم اللہ کے فرمابردار ہیں کافر اللہ کی نہیں مانتے مسلمان اللہ کی مانتے ہیں حضرت عمر نے فرمایا تھا کہ اللہ ہماری مدد کافروں کے خلاف اس لئے کرتا ہے باقی ہمارے پاس دنیاوی وسائل بھی کم ہیں تیاری بھی ہماری کم ہیں اگر ہم گناہوں میں بھی مبتلا ہو گئے اللہ انہی کی مدد کرے گا وہ لوگ فتح حاصل کریں گے اس لیے کہ اللہ کے نافرمان تو وہ بھی ہیں اللہ کے نافرمان ہم بھی ہیں اسباب انہوں نے اختیار کی ہیں اللہ کا قانون ہے جو سبب اختیار کرتا ہے اسی کو نتیجہ ملتا ہے سب سے پہلی بات ایسا کام کرنے والے ملک دشمن ہیں اور یہ حکومت کی ذمہ داری ہے یہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی ذمہ داری ہے کہ کل خدا نہ خواستہ دس سال بعد اگر کوئی ملک پاکستان کے اندر مداخلت کرنا شروع کرے اس چیز کو بہانہ بنا کر کہ تمہارے ملک میں تو عردوں کو آزادی حاصل نہیں لہٰذا ہم تمہارے ملک میں مداخلت کریں گے اور اس کے بعد پھر یہ ملک کمزور ہوں تو وہ دس سال آنے سے پہلے پہلے ان کو اس کا سوچنا چاہیے اور اس کو روکنا چاہیے دوسری بات بحیثیت مرد دیکھیں عورتیں اس بات کا دعویٰ کر رہی ہیں کہ ہم مظلوم ہیں ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اور نتیجے میں وہ مردوں کو کہہ رہی ہیں کہ you are killer you are rapist بحیثیت مرد کوئی غیرت بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے آپ اگر پورے جنڈر کو پوری جنس کو بھائی مرد تو آپ کا والد بھی ہے مرد تو آپ کا بھائی بھی ہے مرد تو آپ کا شوہر بھی ہے مرد تو آپ کا بیٹا بھی ہے آپ کس کو کہہ رہے ہیں you are killer آپ کس کو کہہ رہے ہیں you are rapist اپنے والد کو کہہ رہے ہیں وہ تو یہ فرق تو نہیں کر رہے ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں مرد جتنے ہیں مرد جتنے وہ سارے قاتل ہیں تمہارا والد بھی قاتل تمہارا بیٹا بھی قاتل تمہارا بھائی بھی قاتل تمہارا شوہر بھی قاتل یہ تمہاری پرورش کس نے کی ہے تمہیں پڑھایا کس نے تمہیں عقل شعور اتنی سمجھ اتنا علم یہ ڈگرییاں کس نے دلوائی ہیں تمہاری یہ اتنی ریسپیکٹ یہ احترام معاشرے میں کس کی وجہ سے ہیں اسی فادر یا برادر یا جو بھی آپ کا ہزبینٹ جو بھی آپ کے مرد رشتہ دار ہیں ان کی وجہ سے ہیں تو آپ نے تو ان کو کلر کہہ دیا تو آپ جب کسی مرد کو کلر کہتے ہیں آپ جب کسی مرد کو ریپسٹ کہتے ہیں تو آپ اپنے والد کو کلر کہہ رہے ہوتے ہیں آپ اپنے بھائی کو اپنے بیٹے کو عورتیں کہتی ہیں کہ مرد عورت کو کہا جاتا ہے کہ آپ مرد کی تابیداری کریں مرد کو کیوں نہیں کہا جاتا کہ عورت کی تابیداری کریں آپ مجھے یہ بتائیں ایک عورت جب کسی کی بیوی ہوتی ہے ایک عورت کسی کی بیوی ہے اور اس بیوی کو کہا جا رہا ہے کہ اس شوہر کی اس مرد کی فرمابرداری کرو اس عورت کے چار بیٹے ہیں اس عورت کے چار بیٹے ہیں تو جب چار بیٹے ہیں تو ایسی صورت میں ماں کو یہ کہا ہے اسلام نے کہ چار بیٹوں کی فرما برداری کرو یا اسلام نے یہ چار بیٹوں کو کہا ہے کہ اپنی ایک ماں کی فرما برداری کرو اسلام کا کیا درس ہے ان چار بیٹوں کو ان چار مردوں کو اسلام کا درس ہے کہ ماں کی بات مانو تو یہ بات تو عورتوں کو نظر آتی ہے ان لبرل عورتوں کو کہ ایک مرد کا مجھے فرما بردار کیوں بنا دیا یہ بات اس کو نظر نہیں آتی کہ چار بیٹوں کو میرا فرما بردار اللہ نے بنایا ہے چار مردوں کو اللہ نے میرا فرما بردار بنایا ہے کہ یہ مرد ہیں یہ تمہاری بات مانیں گے تم ان کی بات نہیں مانو گی ایک روح پیش کیا جاتا ہے دوسرے روح کو چھپا دیا جاتا ہے اسلام کو بدنام کرنے کے لیے یہ پاکستان کو بھی بدنام کرنے ہیں یہ لوگ اسلام کو بھی بدنام کرنے ہیں اسلام اللہ کا بنایا ہوا نظام اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا جس نے تمہیں پیدا کیا وہ جانتا نہیں ہے کیا تمہارا خالق نہیں جانتا وہو اللطیف الخبیر حالانکہ وہ بہت باریک بین ہے بہت باریک بین ہے انگریزوں نے عورتوں کو کیا حقوق دیئے ہیں دیکھیں مرد اور عورت کی بہت سی فطری صفات میں فرق ہے مرد اور عورت کی جسمانی ساخت میں فرق ہے اگر عورت یہ کہے کہ نہیں میں مرد کے برابر ہوں وہ نہیں ہو سکتی کیسے ہوگی وہ مرد اور عورت کی جسمانی ساخت الگ الگ ہیں ایک جیسی نہیں ہے اگر وہ یہ کہے کہ میں ایک جیسی ہوں یہ غلط کہہ رہی ہے اس کی نفسیات الگ ہیں ہارڈ وڈ یونیورسٹی کے ایک سوشیو بائیولوجسٹ ہیں میں ان کا نام بھل رہا میں ان کا ایک مضمون پڑھ رہا تھا انہوں نے یہ بات لکھی ہے یہ سائنس ہی بات اپروف کر رہی ہے کہ مردوں کی سکلز اور عورتوں کی سکلز میں فرق ہوتا ہے انہوں نے لکھا ہے کہ مثال کے طور پر ہمدردی ہے یہ عورتوں میں زیادہ ہوتی ہے مردوں میں کم ہوتی ہے عورتوں میں ہمدردی زیادہ ہوتی ہے مردوں میں کم ہوتی ہے اسی طرح جو وربل سکلز ہیں بولنے کی سکلز ہیں یہ عورتوں میں زیادہ ہوتی ہیں مردوں میں کم ہوتی ہیں اسی طرح انہوں نے لکھا ہے کہ مردوں میں انڈیپینڈنسی یا آزادی یا بڑا ہونا یہ جو تصور ہیں یہ مردوں میں زیادہ ہوتا ہے عورتوں میں کم ہوتا ہے جو میتھامیٹیکل سکلز ہیں یہ مردوں میں زیادہ ہوتے ہیں عورتوں میں کم ہوتے ہیں انہوں نے سائنسی لحاظ سے ان چیزوں کو ثابت کیا ہے اب اگر کوئی یہ کہے کہ عورتوں میں ہمدردی زیادہ ہے مردوں میں کم ہے یہ تو مردوں کو آپ انڈر اسٹیمیٹ کر رہے ہیں کیوں بھائی عورتوں میں ہمدردی زیادہ ہوتی ہے مردوں میں کیوں زیادہ نہیں ہوتی تو بھائی اگر عورت میں کسی ایک چیز میں اس کو فضیلت ہے مرد کو کسی اور چیز میں فضیلت ہے عورت اور مرد کا رشتہ جو اسلام نے بنایا ہے یہ کمپیٹیشن کا رشتہ نہیں ہے یہ کمپیٹیشن نہیں ہے یہ کوپریشن ہے یہ کوارڈینیشن ہے ہمارے ہاں اس کو لوگوں نے کمپیٹیشن بنا دیا ہے بھائی مرد یہ کر سکتا ہے عورت بھی کرے گی مجھے ایک دفعہ انیورسٹی میں لیکچر میں ایک سٹوڈنٹ نے کہا کہ سر اگر میرا شوہر مجھے مارے گا تو میں بھی اس کو تھپڑ ماروں گی وہ انسان ہے تو میں بھی انسان ہوں یہ کیا بات ہے میں نے کہا کل کو جب آپ کا اببا آپ کو تھپڑ مارے تو اس کو بھی رکھ کے موہ پہ دینا تھپڑ بولا نہیں سر وہ تو ہمارے فادر ہیں وہ تو ہمارے اس کی ریسپیکٹ کرنی ہے تو میں نے کہا انسان تو وہ بھی ہیں انسان تو آپ بھی ہیں آپ کا فادر کوئی اور مخلوق ہے جب آپ اپنے فادر کی ریسپیکٹ کرتے ہیں کیوں انسان تو وہ بھی ہیں انسان آپ بھی ہیں لیکن اللہ نے کہا یہ تمہارا فادر ہے بھائی یہ تمہارا اببا ہے اس کی ریسپیکٹ کرو جب اللہ نے کہا فادر کی ریسپیکٹ کرو آپ کرتے ہو جب اللہ نے کہا شوہر کی ریسپیکٹ کرو تو اس کی ریسپیکٹ کیوں نہیں کرتے جہاز میں تو جب دو سو پسنجر چڑتے ہیں تو سب کے سامنے وہ سلوٹ مار رہی ہوتی ہے سب کے سامنے ہس رہی ہوتی ہے اور جب ایک مرد کے لیے کہاں جا رہا ہے کہ بھئی اس کو تھوڑا خوش کر لو تو وہ مشکل لگتا ہے تو یہ بات بھی ہمیں اچھی طرح سمجھنی چاہیے کہ یہ جو ہم اس طریقے سے جا رہے ہیں نا جس طرف اور ہم اس کو اگنور کر رہے ہیں کہ یار کچھ نہیں ہوتا کچھ نہیں ہوتا یہ غلط بات ہیں ہمیں اس نے اپنا کردار ادا کرنا ہوگا آپ کے بچے ہمارے نوجوان یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں نوجوان یہ چیزیں سوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہیں آپ اگر سمجھتے ہیں میرا بچہ بڑا نیک ہے نمازی ہے پریزگار ہے ٹھیک ہے ہوگا نمازی لیکن یہ چیزیں وہ دیکھ رہا ہے اس کا اصل اس کی زندگی پر ہوگا آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام کوئی اچھی چیز ہے اپنے بچوں کو آگے منتقل کریں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اسلام کوئی اچھی چیز ہے اپنے بچوں کو منتقل کریں اور اگر سمجھتے ہیں کہ نہیں یار کوئی اچھی چیز نہیں ہے بچوں میں اسلام ہوا تب بھی اچھا نہ ہوا تب بھی اچھا پھر اسی طرح بے غم رہے ہیں ہماری حکومت کی بھی ذمہ داری ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں ہمارے حکمران ریاست مدینہ میں یہ ہوتا تھا ریاست مدینہ میں حضرت عائشہ حضرت فاطمہ حضرت خدیجہ ان کا پردہ تھا ان کی حیاء تھی ریاست مدینہ میں عورتیں پردے میں ہوتی تھی حیاء میں ہوتی تھی اپنے شوہر کی ریسپیکٹ کرتی تھی ریاست مدینہ میں یہ کچھ نہیں ہوتا تھا جو آج ہو رہا ہے پاکستان کے اندر یہ حکومت کی بھی ذمہ داری ہے یہ مردوں کی بحیثیت مرد بھی ذمہ داری ہے غیرت کا بھی تقاضی ہے بھئی عورت آپ کو گالی دے رہی ہے تو ہم میں اتنی غیرت نہیں ہے کہ ہم اس کو بتائیں بھئی یہ تم بھی تو دہشتگردی کر رہی ہو تم جب مرد کو گالی دے رہی ہو تو تم بھی تو مرد کے ساتھ ظلم کر رہی ہو تو صرف عورت کے ساتھ ہی ظلم ہوتا ہے مرد کے ساتھ نہیں ہوتا اور تیسرے نمبر پر یہ اسلام کے بھی خلاف ہے قرآن کریم میں آتا ہے کہ گناہ کے کام میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون مت کرو اور نیکی کے کام میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو اس گناہ کو روکنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے قرآن کریم میں آتا ہے جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں میں بے حیائی پھیلے ان کو اللہ دنیا میں رسوا کرے گا اگر ہم اس پہ خاموش بیٹھے رہیں اس کا مطلب ہم اس بات پہ راضی ہیں کہ ہمارے ملک میں بے حیائی پھیلتی ہے تو پھیلتی رہے تو اللہ پھر ہمیں بھی رسوا کرے گا یہ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا ہے لَهُمْ خِزِّن فِي الْعَذَابِ الدُّنْيَا فِي الدُّنْيَا ان کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ان کو دنیا میں رسوا کروں گا اِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ اَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةِ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ہم سب کی ذمہ داری ہے ہم اس کو سمجھیں اس کو اتنا ہلکہ نہ لیں کہ یار ہو گیا تو ہو گیا نہ ہوا تو نہ ہوا اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ ربی